سلمان صاحب جیسے شامی صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ حوصلے سے کام لینا چاہیے جو میدوار ہیں ان کے جو ساتھی ہیں کسی اور طرح سے اکومنٹیٹ ہو جائیں گے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ صحیح تقسیم ہو رہی ہے اپنے ساتھیوں کو اگنور کرنا اور بعد میں ارجس کرنے کی پالیسی ٹھیک ہے یا اس وقت کے اوپر ان کے مطالبہ سنے جانے چاہیے تھے میں جو دیکھ رہا ہوں اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے اس لیے کہ نواز شریف صاحب جب سے واپس آئے ہیں تو وہ ایک خوپ ہے اس پارٹی کی مسلم لیگ نون میں نون نواز شریف صاحب کا ہے مقبولیت ان کی ہے پارٹی ان کی ہے لوگوں کی توقعات ان کی ہیں اب انہیں ایک طرف اپنی پارٹی کے لوگوں کا پریشر تھا دوسری طرف اتادیوں کا اور اتادی کون ہے جن سے شہباز شریف صاحب نے وعدے کیے ہوئے تھے اور تیسرا وہ جو آپ نے کہا کہ سولہ ماہ کی جو کارکردگی ہے اس کا وزن بھی ان پہ ہے دیکھیں نوے پرسنٹ انہوں نے نواز شریف صاحب نے جو لسٹیں آئی ہیں میرے پاس پڑی ہیں وہ تو پتہ چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے نائنٹی پرسنٹ لوگ اپنے پارٹی کے کونپولیٹ کی ہیں اب یہ جن لوگوں کے معاملات ابھی اٹھائے گئے ہیں دانیال چودری صاحب اور ایسا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر انہوں نے چاہا ہے نا کہ دروس کرنا ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلال چودری صاحب کا ایشو آپ کو ٹی وی پر نظر آ رہا ہے وہ تیہ ہو چکے رات کا کہ رات کا وہ تیہ ہو چکے اس کا مطلب وہاں کسی نے انیشیٹیو لیا اور بلخیر رانہ سناولہ صاحب ایک ٹیف تھے اس میں انہوں نے سینٹ میں نے ٹکٹ دے دی وعدہ فردہ شامی صاحب بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں اس کے لیچے جو نواب شیر وسیر کے لیچے تلال چودری صاحب کے والد محترم ہیں چودری اشرف صاحب ان کو ایم پی اے کی ٹکٹ دے دی ان کا مقابلہ کن سے ہے ان کے سکے بھائی سے وہ جو پی ٹی ایسی ہیں چودری اکرم صاحب تو لہٰذا تلال کا مسئلہ حل ہو گیا ایک اور ایشو ہے دیکھیں بات یہ کہ ایک اور بڑے ان کے زبدست جعفر اقبال صاحب لالا موسیٰ سے کہ اچھا نظریاتی آدمی تھا سیاسی ورکر اور میں احران ہوا میں نے ان سے کل پوچھا کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملی اس نے کہا جی میری پارٹی کا ڈسپلن ہے میں اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے تابے ہوں وہاں پر ٹکٹ دی کس کو جس کو مسلم لیگی نہیں جانتے وہ کسی اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ شہباز شریف صاحب لگتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے وہ ناقابل ذکر ہے بس وہ کسی کو اکاموڈیٹ کر لیا لیکن اس کا فائدہ وہاں پر کمرو زمان کائرہ صاحب کو ہوگا جو پیپلز پارٹی کے کے انڈیٹ ہیں دیکھیں ہم نے تین چار ذکر کیا ہے یہ ہر دفعہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جی اس دفعہ ہو گیا ہے پریشر آتے ہیں پارٹیز اکاموڈیٹ بھی کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جعفر اقبال کو بھی ان جیسے بندے کو شکیناً آنے والے وقت میں جیسے شامی صاحب نے کہا کہ بہت سارے ہوتے ہوتے ہیں لیکن پریشر میں اگر کوئی پارٹی نظر آ رہی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس دفعہ کام ہے پاکستان کی وہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ وہاں پر انہوں نے چھے قومی کی اور گیارہ صوبائی اس پر اتفاقے رائے ہوا لہور میں تو بڑی دلچسپ ہے کہ دو ایم اے نے ان کے اور ایک ایم پی اے کہ اس چھے میں آن چودری صاحب پہلے شامل نہیں تھے اب آن چودری صاحب بھی آئے ہیں کہی سے تو آئے ہیں شفقت صاحب کی جو پاکستان چلتی ہے جو کوئی مارڈل ٹاؤن کی بڑی اہم نشیست ہے لہور کی وہاں پر میاں نومان صاحب کو انہوں نے بھیج دیا اپنا مہرش تیاق صاحب کی نشیستی جو پہلے قومی ہے وہاں پر انہوں نے میاں نومان صاحب کو اکمومڈیٹ کیا ہے اور آن چودری صاحب ساتھویں ہیں استعقام پاکستان سے پارٹی نے معاملہ تیہ ہوئے ہیں ایک اور شامل صاحب بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے کہ کراچی سے این اے ٹو فور نائن تھا دوہزار اٹھارہ میں جو این اے ٹو فور ٹو ہے وہاں سے بڑی حرانگی کی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب فیصل وارڈا سے کچھ سو وٹوں سے ہرے تھے اور کراچی کے لوگوں نے بڑی توقعات لگائی ہوئی تھی کہ شہباز شریف صاحب وہاں پر آئیں گے وہاں سے وہ دستبردار ہو گئے اس کا مطلب وہاں بھی پریشر کارگر ہوئے ہے ایمکی ایم کا لیکن میں وہاں کراچی کی صورتحال کوئی لوگ دیکھ نہیں رہے کہ وہاں پر ایمکی ایم یا مسلم لیگ نون تو ڈسکس ہوتی ہے وہاں پر اصل پارٹی وہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ہے جو وہاں کی زمینی حقائق اور وہاں پر ان کی سیاسی اہمیت اور حصیت ہے اور بات یہ کہ کیا ایمکی ایم کا ووٹر نون لیگ ہو جائے گا یا نون لیگ کا ووٹر ایمکی ایمکی ایم کو جائے گا وہاں کے زمینی حقائق ایسے نہیں ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ایمکی ایم نے وہ حصہ بطور جسہ لے لیے استحقام پاکستان پارٹی نے بھی لے لیے اور یہ جو چودی شجاعت صاحب کا ذکرہ دیکھیں ان کا انتہا کا احترام ہے اور یہ بات درست ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کی فیملی اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ اپنا وزن ڈالا چار قومی اور آٹھ پہ اگر اتفاقے رائے ہوا تھا اب سب سے زیادہ مشکل اسی پہ ہے اور انہوں نے مفاہمت توڑنے کا اعلان کیا جو میں نہیں سمجھتا لیکن بعد زیادہ فاصلہ نہیں ہے دونوں کے گھروں میں اور ابھی تک شجاعت صاحب کے معاملے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ساری لیڈرشپ ان کی ایک ٹیلی فون کال کے فاصلے پہ ہے میں سمجھتا ہوں لیکن چودری شجاعت صاحب کو منانا اور کافلی کو اکاموڈیٹ کرنا نون لیگ کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے چونکہ ماضی کے اندر بھی شجاعت صاحب باوجود کے کافلیگ بن گئی تھی انہوں نے شریف لیڈرشپ سے ناتا نہیں تھا توڑا ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ایڈجسٹ ہو جائے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں سلمان غنی صاحب نوجوانوں کی چونکہ بات ہو رہی ہے اور ایک نوجوان رہنما ہمارے ایک پارٹی کے چیئرمن بھی ہیں بلاول بھٹو پنجاب میں خاصے سرگرم ہیں تو کیا کچھ اچیف کر پائیں گے یہاں سے تیکھیں ایک تو بات میں سمجھتا ہوں کہ اہم پیشرفت یہ ہے کہ انہوں نے لاہور کو ترجیح دی ہے اور لاہور وہ شہر ہے جب یہاں میں رہتا ہوں میرے حلقے سے لڑ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ لاہور کے اندر جب چھے نشستیں قومی اسمبلی کی ہوتی تھی تو پیپلز پارٹی جیتی تھی اور میں نے سمجھ پایا کہ جیسے بھی پارٹیز کی بات ہو رہی ہے کہ پارٹیز پیپلز پارٹی جیسی بڑی پارٹی قومی پارٹی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ایک صوبے تک محدود ہو گئی تو کسی نے اس پر سوچا ہی نہیں کہ پنجاب جیسا بڑا صوبہ جو اسلام آباد کے اندر فیصلہ سازی میں جس کا اہم رول ہے پرائم نسٹر اگر بننا چاہے تو پنجاب سے بھی بن سکتا ہے لیکن انہوں نے پنجاب میں سنجیدگی ظاہر نہیں کی اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جب بلاول بٹو زرداری کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے تو لاہور کی ہلکے کی نشستیں قومی سمجھے کی تیرہ ہیں تو کیا تیرہ پہ بھی ان کے امیدوار موجود ہیں پیپلز پارٹی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا ہے یہ کہنے کے لیے بڑی اچھی ان کا مقاللہ بھی ایک نوجوان سے ہو رہا ہے یہ اطاولہ تارڈ سے لیکن بات ہے کہ پھر آپ کہیں گے کہ بلاول بٹو زرداری کے لیے جو کچھ ہونا ہے وہ اطاولہ تارڈ کے لیے ان کی پارٹی شاہد دن کر سکے لیکن نوجوانوں کی آپ نے بات کی تو میں یاد کروا دوں تیس اکتوبر دوہزار گیارہ منارے پاکستان پر پی ٹی آئی کا جلسہ تھا جہاں سے انہوں نے ٹیک آف کیا تھا شاہد آپ بھی مہم موجود ہوں اس وقت کپتان کا ایمفیسائز اس بات پر تھا کہ ہم نوجوانوں کو پاکستان کی سیاست کا حصہ بنائیں گے سیاست میں رول ہوگا لیکن پہلا جلسہ جتا ہے اور اس کے بعد دو دن کے بعد وہ اسی آفیس میں ہمارے پاس آئے تو آپ نے اور میں نے جو کچھ کہا تھا یہاں پر آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑے انہیں اپریشیٹ کیا لیکن جب کینڈیٹس کی فیرستیں آئیں تو وہی روایتی موقع پرس اور ابن الوقت ان کو ٹکٹنجاری کی گئیں اور وہ جو پاکستان کی سیاست پر چھائے ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو صرف ناروں کی حد تک ہوتا ہے نوجوانوں سے کام لے نہ ہوتا ہے اب آج ہے ایک اور ہلکہ جو آپ نے دانیال صاحب کا آپ نے کہا کہ جیتنے کی صلاحیت شامی صاحب نے کہا وہ میں بتانا چاہتا ہوں چونکہ ہم نے اپنے ریپورٹر کو وہاں سے آج بولایا تھا یہ ایک صوبائی کا جھگڑا ہے صرف کہ احسن اقبال صاحب صوبائی میں بھی لڑنا چاہتے ہیں اور عویس قاسم صاحب ان کے امیدوار تھے اب احسن اقبال صاحب دانیال کے نیچے دانیال چودری کے انجے صوبائی کے امیدوار ہیں کہ اگر یہ مسئلہ قیادت جس طرح تلال چودری کا مسئلہ یہ حل ہو سکتا تھا اب ہوگا قیادت ابھی تک انہوں نے لیڈرشپ کو کچھ نہیں کہا پرسلی تو انہوں نے کہا مہدائی کے ذمہ دار یہ انہوں نے احسن اقبال کو میں اب بھی سمجھتا ہوں میں احسن آپ کو جو بندہ بتانے لگا ہوں جن کو انہوں نے ٹکٹ دی ہے جن کو ٹکٹ دی ہے وہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پانچ ہزار ووٹ ملا تھا اس سے پہلا بھی الیکشن میں وہ پانچ ہزار ووٹ لی ہے تو باجے کے ریزرٹس وہاں کے سمجھ آ رہے ہیں بہرحال چودی انول عزیز بہرحال چودی انہوں نے یہ گہم شکسیت ہے ان پہ ذرا فراق ویلی کا مدارہ کریں ملا کے ذرا تھوڑا ذرا نحل تو پارٹی کے لیے ہوا تلال چودی بھی نحل پارٹی کے لیے ہوا بہرحال تلال چودی کو کمونٹ کیا ہے ملخیر وہ مسئلہ کر لیں میں آج یہ پرڈکٹ کر رہا ہوں کہ احسن اقبال صاحب بھی جیتیں گے اور دانیال بھی جیتیں گے لیکن وہ جو سبائی جس کا نشیس کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا تھا یہ آپ کو کوشش کریں نہیں کوشش میں نہیں میں تو آپ کو میرے نزلیق جو اپنے اچھے نوجہ بارے ہیں ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا کہ وہ تو ٹکٹ کے لیے انٹرویو میں بھی موجود نہیں تھے موجود تھے وہ ڈسپلنے انہوں نے معافی نامہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں دانیال صاحب نے معافی مانگ لی تھی انہوں نے معافی نامہ پارٹی لیڈرشپ کو دیا تھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پر یہ معاملہ تیہا ہو سکتا تھا وہاں بھی ہو سکتا تھا جس شخص کو ایم این اے کی نشیس دی گئی ہے دانیال کے مقابلے میں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں وہ تو پانچے زارے لے انہوں نے ووٹ لیے تھے اور سبائی نشیس پہ احسن اکمال صاحب اور اب وہ اوائیس قاسم صاحب کا مقابلہ کو وہ دیکھنا ہوگا آخری بات یہ ہے یہ پیسوں کی بات کی گئی ہے نا بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا ہی تفسرہ کروں گا کہ ریکاوریاں والے لے گئے ہیں تیترلیاں لے رہ گئے ہیں سب کو میدان میں ہونا چاہیے سلمان غنی صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہوگا اس بلے ایک نشان کو لے کے دیکھیں بنگلہ دیش مارڈل پاکستان میں نہ ہے نہ چلے گا اگر پاکستان میں آٹھ فروری کے انتخابات کی ساکھ بننی ہے تو پھر نشان دینا پڑے گا اور میں کوٹ کے والے سے صرف یہی بات کہتا ہوں اور میں پہلے روز سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو آٹھ فروری کے انتخابات ہو رہے ہیں یہ ایک شخص کے انیشیٹیو کی وجہ سے ہو رہے ہیں وہ ہے پاکستان کا چیف جسٹس اور انہوں نے دو مرتبہ وہ جو سنگل بینسز کے فیصلے تھے ان پر گھنٹوں کے اندر فیصلہ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کروایا ہے کہ انتخابات کی آزادانہ اور شفاف اہمیت اور حصیت پر کسی کو اثر انداز نہیں ہونے دیں گے یہ بات سپریم کورٹ کے ججز نے کہی ہے تو اگر پاکستان کے اندر ازادانہ غیر جانب ترانہ اور شفاف انتخابات ہونے ہیں تو پھر کسی پارٹی کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ آنے والے انتخابی نتائج پر وہ پھر پاکستان کے اندر دونس اور داندی کی رٹ لگائے بات ہے کہ قتل حضر اس بات کے کورٹ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے میں پورے یقین سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی عدالت عظمہ سے آنے والا فیصلہ پاکستان میں آزادانہ غیر جانب ترانہ اور شفاف انتخابات کے والے سے اہم ہوگا تو پلان بی شاہمی صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ کسی اور پارٹی جس پارٹی کا میں سمجھتا تھا اس پارٹی کے لیڈر کے سامنے تو انہوں نے اپنے امید وار کھڑے کر دیئے وہ اور کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا یہ کام وہ نہیں کریں گے دوسری پارٹی کا نشان پہ وہ نہیں آئیں گے یہ پلان بی اور سی ان کے پاس ضرور موجود ہے لیکن آج میری جن ان پارٹی کے لیڈران سے بات ہوئی ہے وہ اس معاملے میں بڑے مطمئن ہیں کہ کل فیصلہ ان کے حق میں آئے گا لیکن چونکہ ہم ممکنات پہ بات کر رہے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ سپریرم کورٹ کے فیصلے سے استحقام ہی آئے گا اور آٹھ فرمی کے انتخابات ازادانا شفاف اور غیر جندرانا ہوں گے صحیح